وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا مرہم وقت بہت بات بتا جائے گا وقت بہت کچھ آیا کر دیتا ہے وقت بہت سے راز کھول دیتا ہے وقت بہت سے فیصلے کر دیتا ہے اور یہ وقت ہی ہے جس نے یہ بتا دیا ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا عوام کا منڈیٹ کیوں چھنا گیا ہارنے والوں کو اقتدار کیوں دیا گیا کس کے ذریعے کس کا حساب بے باق کیا جائے گا یا کس کے ذریعے کس کا حساب کتاب کرنا ہے کس کے ذریعے کس کو ٹھکانے لگانا ہے اور کس کس کو مہرے کے طور پر استعمال کرنا ہے ان تمام گونے ہوئے جالوں میں کئی چالے شامل کی گئی ہیں ان چالوں میں بہت سے سیانے کوئے شامل ہے جنہیں چھانٹ چھانٹ کے نکالا گیا ہے اکھٹا کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں آگے چل کے یہ سیانے کوئے گو کھائیں گے اس لیے کہ چالا کوئا ہمیشہ گو ہی کھاتا ہے یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ بڑے بڑھوں نے کہی ہے سیانوں نے کہی ہے ایک مکار لومڑی کی گردن وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر ایسی اکڑی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھنے کی وجہے لینڈوری پھر رہی ہے خیرات دینے کی آر میں بس جان لینا چاہتی ہے کسی کے گلے میں پھندہ لپیٹنے کی کوشش میں ہے لیکن جو لوگ دوسروں کے گلے میں پھندہ لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ پھندہ جو وہ لپیٹ رہے ہیں وہ دراصل کھول رہا ہے اور ان کے اپنے گردن میں ان کے اپنے پاؤں میں یہ پھندے لپٹے جار ہیں یاد کیجئے اس وقت کو جب جلسے میں وہ انسانوں کی طرح بات کرنے کے بجائے وہ رایا کرتی تھی کل کو جب اسے لات مارا جائے گا تو کیا ہوگا وہ یہ بھل گئی ہے لیکن اسے کل کی پرواہ ہے ہی نہیں اس کا نعرہ تو بس دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ جو دھک دھک چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے انتقام 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 اب نہ مارا گھنٹے ہیں نہ چوبیس نہ کوئی پہر ہے نہ رات نہ دن پہلے بہانے تھے پھر جھوٹ ہوئے اور اب پہرے کوئی آزاد ہی نہیں ہے جب کوئی آزاد نہیں ہے تو پھر قید کی بات کیسی اڈیالہ جیل کے آگے تببو تان دیئے گئے ہیں وہاں نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ اس شخص سے ملاقات کر سکتا ہے جس نے اب اڈیالہ جیل کو ایک تاریخی حیثیت دے دی ہے ایسے تببو تانے گئے ہیں جیسے قربانی کے بکڑوں کے چاروں طرف کوئی پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اب یہ لمحے بھر کے مہمان ہے لیکن دوستو قربانی کے جانوروں میں اور انسان میں بہت فرق ہوتا ہے یہ دنیا انسان کے لئے بنائی گئی ہے قربانی کے جانوروں کے لئے نہیں اب جب ان کی نگاہ میں کوئی انسان ہے ہی نہیں تو اس کے حقوق کیا انسانی حقوق کیا عالم اسلام اب تو ایک تماشائی کی طرح محسوس ہونے لگی ہے جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کیا تھا سب تماشائی تھے اپنے آپ کو جانے کس غرور اور فخر سے یہ مسلمان کہتے ہیں لیکن دوسرے مسلمانوں کے کام نہیں آتے کڑے وقت میں جو کڑے وقت میں کام نہ آئے پھر کونسا بھائی چارہ اور کونسا بھائی اس وقت پروانوں کے لئے اڈیالا جیل ایک شمہ کی مانند ہے اور پرواز کی اپتدہ ہے اڈیالا جیل کی طرف جگنوں اس طرف جاتے ہیں جدھر سیاہی آنے لگتی ہے جدھر سیاہ رات ہو تاریخی چھائی ہو جگنوں اپنی روشنی سے جگمگاتا ہوا ٹمٹماتا ہوا جو بھی کہلیں وہ اسی طرف جاتا ہے کیا آپ نے روشنی میں کبھی جگنوں کو دیکھا ہے اب یہ جگنوں اب یہ پروانے اڈیالا کے باہر رہیں گے اس ماہ مبارک میں عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے لئے ریاضت بھی لازم ہے چاہے اپنے جسم و جان کی زکاة دیں چاہے مال و ذر کی چاہے کسی کی جان بچانے کے لئے جتن کریں کہ زمین والوں سے تو نا امیدی ہے پر آسمان والا ہی سب کا سہارا ہے اگر کوئی جیل کے باہر اڈیالا جیل کے باہر بیٹھ کر یہی کہتا رہے یا کنابدو و یا کنستین تو یہ بھی ایک عبادت ہی ہے کیا یہ کہنے پہ بھی پابندی لگائی جائے گی چانے کیسے یہ لوگ خود کو اتنا بائختیار سمجھ لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جینے اور مرنے کا فیصلہ بھی خود ہی کرنا چاہتے ہیں اس سرزمین پہ نہیں تو کسی اور سرزمین پر دوڑا کے اس کو ٹھکانے لگا دو کون سے قائدے میں کس کتاب میں ہے یہ خیر کتابوں سے ان کو کیا مطلب ہے ان کے پاس جب اختیارات آ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا ہے لیکن یہ خدا نہیں ہے نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے سوچنے کا مقام ہے غور فکر کرنے کا اس ماہ مبارک میں اس رمضان المبارک میں اس رمضان کریم میں اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ ساتھ اپنی زکاة اور خیرات کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کے اور شعور کے دروازے کو بھی واہ کیجئے سوچئے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے پچھلی کڑیوں کو موجودہ اور آنے والی کڑیوں سے ملائیے بصیرت کے دروازے بسارت کے دروازے کھول جائیں گے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے موسیقی موسیقی